بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدرباد شریف کی آج ہونے والی پریس بریفنگ ملتوی بلاول بٹو کے پی کے بعد سندھ پہنچ گئے آج شیکارپورٹ سے کشمور تک انتخابی ریلی نکالیں گے جیکباباد میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے آسوہ بٹو نوشیر فروز میں ریلی کی قیادت کریں گی جے جوائی کا ٹانگ میں عوامی اعتباہ مولانا فضل الرحمن کا قنان کا لوگ گرمائیں گے ایم کیو ایم حیدرباد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیجار الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہوں گے کسی کو وہم نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا دو ٹوک اعلان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات میں رکھنا ڈالنے والے اناثر سے پاک فوج کی مدد سے سکتی سے نمٹیں گے کچھ ہلاقوں میں موبائل سروس بھی بند کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کی تیجاریاں تیز چکوال سمیت کے شہروں میں انتخابی عمل میں استعمال ہونے والا سامان پہنچا دیا گیا ذابط اخلاق کی خلاف برزیاں امیدواروں کو جرمانے اور اس خود تلبی ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مختلف اصلاح میں مانیٹنگ ٹیموں نے ممنوع تشیری ہولڈنگز اور مواد بھی ہٹائے گئے ملک بر میں پانچ لاکھ بیس ہزار سے زائد خصوصی افراد ووٹ دینے کے احل قرار خصوصی افراد مربجہ قواعد کے تعد اپنا ووٹ کانسٹ کر سکیں گے سپریم کورڈ نے ہنہ بی بی کے کاغذات منظور کرنے کا حکم دے دیا ریٹرننگ افیسر اور الیکشن ٹرائبینل کے فیصلے کا لدم قرار دے دیے گئے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کا مستقبل کیا ہوگا الیکشن کمیشن آئی سماعت کرے گا الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی لاہور آئی کورڈ نے الیکشن کمیشن کو درخواست سننے کی حدائیت کی تھی اور بانگی پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی کو سزا تو شہانہ کیس کا تحریدی فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا کہ اس تاغاسہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی عید کی سزا دی جاتی ہے جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا الائیز آپ نے جانی ہے ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر